انسان بہت ناشکرہ ہے وہ ہمیشہ اس کی چاہ کرتا ہے جو اس کے پاس میسر نہ ہو مگر جو مل چاہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا یہ انسان کی فطرت ہے اسے ہمیشہ بہتر سے بہترین چاہیے مگر اللہ کی ذات ہمیشہ وہ عطا کرتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے ایک بچہ جتنی مرضی ضد کر کے تندور میں گرنے کی یا آگ کے پاس جانے کی جیسے ہی ماں اسے اس کی ضد پر ٹوک دیتی ہے جڑک دیتی ہے ویسے ہی اللہ بھی انسان کو بچا لیتا ہے مگر وہ عطا نہیں کرتا جو اس کی ضد ہو اور اس کے لئے نقصان دے ہو مگر انسان تو پھر انسان ہے وہ ایک پر کہاں راضی ہوتا ہے ایسے ہی میں بھی ناشکری کرنے کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں وہ ایک پل کا خوف مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا میں کبھی بھی کھل کر سانس نہیں لے پایا میں بہت چھوٹا تھا جب میرے اببہ کا انتقال ہو گیا چار بہنوں کا میں اکھلوتا بھائی تھا امہ سیدھی سادھی گھرے لو خاتون تھی باہر کے دنیا سے بالکل نواقف تھی اببہ کے انتقال کے بعد امہ کی ساری توجہ کا مرکز میں تھا مگر امہ کی سب امیدیں مجھے اکھلوتے پر لگی ہوئی تھی مجبوراں مجھے اپنی پڑھائی کو خیرہ بات کہنا پڑا کیونکہ مجھے اب اپنی بہنوں اور امہ کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا تھا میں چھوٹی سی عمر میں کام کرنے لگیا تھا مشکل وقت تھا مگر جو زخم کچھی عمر میں لگے تھے ان کے نشانات تا عمر ساتھ رہے میرے دل میں بیزاری نفرت بھر گئی تھی مجھے ہمیشہ اس چیز سے نفرت رہی جو میرے پاس تھی اور ہمیشہ اس چیز کی طلب رہی جو میرے پاس نہیں تھی بچپن میں میں کبھی بچوں کو اسکول جاتا دیکھتا تو ہمیشہ اللہ سے شکوا کرتا کہ کاش وہ اببہ کو نہ لے کر جاتے اور میں بھی اپنا شوق پورا کر لیتا وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے میں نے اپنی چاروں بہنوں کی شادی کر دی تھی مگر میں نے خود اب تک شادی نہ کی تھی میں بتیس کا ہوا تو امہ نے کہنا شروع کر دیا کہ شادی کر لو تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے مجھ سے اب کام نہیں ہوتے مجھے امہ کی اس بات سے ہمیشہ اختلاف رہا کہ ان کو بس میری ضرورت اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے رہی تب ہی جو میرا خیال کر لیا ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں ہمیشہ مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کیے امہ میرا رشتہ تلاش کرنے لگی تھی میں خوبصورت تو بہت تھا مگر گربت اور مجبوریوں نے مجھ سے میری خوبصورتی چھین لی تھی امہ میرے لیے رشتہ تو دیکھ رہی تھی مگر کبھی میں کسی کو پسند نہ آتا تو کبھی مجھے کوئی پسند نہ آتا بہت وقت گزرنے کے بعد امہ کو ایک لڑکی پسند آ گئی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی مگر پڑھی لکھی تھی اور ناکری کرتی تھی ان کی کیا مجبوری تھی جو انہوں نے مجھ غریب سے اس لڑکی کی شادی کر دی مگر مجھے اس لڑکی میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہ رہی شادی کی تیاریاں اروج پر تھی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا مگر ہمیشہ کی طرح میرا نکاح بھی میری ناپسندیدہ لڑکی سے تیار کر دیا گیا مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو کبھی خوش نہیں رکھوں گا اور ایسا ہی ہوا میرا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ تلخی رہا تھا میں ہمیشہ اس کو باتیں سناتا وہ بے شک مجھ سے زیادہ کماتی تھی مگر عورت ہونے کے ناتے وہ کمزور تھی اور میرے رحم و کرم پر تھی اسی بات کا میں ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا اس پر ظلم و ستم کرتا اس کو تانے دیتا کہ میں نے اپنی زمین جائداد جو ساری عمر لگا کر کمائی تھی میری امہ کی ضد پر میں نے اپنی بیوی کے نام کر دی تھی کیونکہ لڑکی والوں کی یہ شرط تھی کہ میں اپنی ساری زمین جائداد حق کے مہر میں لکھ کر دوں اور مجھے امہ کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے لیکن وہ کہتے ہیں نا جب ایک نعمت ہاتھ سے چلی جائے اس کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے وقت گزرتا گیا اور میری بیوی مجھ سے بدگمان ہوتی چلی گئی مگر مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی میرے چار بچے تھے میرے سسرال والے بہت کم میرے گھر آتے تھے میری سالی جس کی عمر تقریباً پچیس سال تھی اپنی کسی سہیلی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی اس کی سہیلی ہمارے ہی شہر میں رہتی تھی اسی لیے وہ اپنی بہن سے ملنے بھی آگئی جس وقت میری شادی ہوئی تھی اس وقت وہ محض بارہ دیرہ سال کی تھی میرے لیے وہ اس وقت تو بچی تھی مگر اب وہ بہت خوبصورت جوان لڑکی تھی اپنی سالی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک آہاں سے اٹھی تھی کہ کاش میری بیوی کی جگہ میری سالی میری بیوی ہوتی میں دن رات اس کی یاد میں رہتا پہلے ہی اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا اب اس سب کا قصور بھی اسی پر ٹھہراتا تھا مجھے اپنی سالی سے عشق ہو گیا میں اپنی سالی کے عشق میں اتنا پاگل ہوا کہ اس کو پانے کے لیے نت نئے منصوبے بنانے لگا مجھے تو وہ جیسے خدا یاد ہی نہیں رہا تھا مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ میری چال ہی سب سے اوپر ہے مگر بھول گیا تھا کہ ایک ذات مجھ سے اوپر بھی ہے جو میری ہر چال کو ناکام بنانا جانتی ہے میں نے اپنی سالی سے جب پیار کا اظہار کیا تو پہلے تو وہ سوچ بیچار کرتی رہی مگر ایک مہینے کے انتظار کے بعد اس نے مجھے ہاں کر دی اور بولی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں بہت خوش ہو گیا مجھے اور کیا چاہیے تھا مگر اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے جان چھڑانی تھی تاکہ میں اپنی سالی سے شادی کر سکو میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھ سے خلا لے لے تاکہ میری بدنامی نہ ہو اور میری سالی کے گھر والے بہ آسانی اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں مگر میری بیوی بہت زدی تھی وہ میری تلخ کلامی مار پیٹ سب کچھ برداشت کرتی رہی مگر اس نے اوف تک نہ کیا مگر ایک بات جو بہت عجیب ثابت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میری بیوی اب خاموش رہنے لگی تھی میری کسی بھی زیادتی کے بدلے مجھے کچھ نہ کہتی مجھے اس کی خاموشی اندر ہی اندر گھائل کرتی جا رہی تھی مجھے اس بات سے سخت علچن محسوس ہوتی تھی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی باتوں کی آوازیں آنے لگی میری آنکھ کھلی تو میری بیوی نہ جانے کس سے ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی میں جب اس کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی اور ڈرتے ڈرتے فون بند کر دیا میں نے غصے میں اس سے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہی ہو تو کہنے لگی کہ کوئی نہیں تھا میری پرانی سہیلی تھی مجھے کافی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کونسی سہیلی تھی جو میری بیوی سے باتیں کر رہی تھی اتنے عرصے میں میں ایک بات تو جان گیا تھا کہ میری بیوی باکردار ہے اس میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس کو چھوڑ دیتا اس روز تو میں نظر انداز کر کے سو گیا مکر میری حیرت کی انتہاں نہ رہی جب یہ روز کا معمول بن گیا میری بیوی کبھی چھت پر جا کر تو کبھی کچن میں تنہا بتیاں بجھا کر نہ جانے کس سے دو دو گھنٹے باتیں کرتی تھی مجھے اپنی بیوی پر اب مزید غصہ آنے لگا تھا کیونکہ میری بیوی فون پر باتیں کرنے کے بعد بہت پرسکون ہو جاتی تھی اور خوش خوش رہنے لگی تھی میں اگر کچھ کہہ بھی دیتا تو مسکر آ کر میری بات کو مزاق میں اڑا دیتی ایک روز میں اپنے کام پر گیا مگر کچھ کاغذات گھر پر ہی بھول گیا جس کو لینے کے لیے میں گھر پر آیا مکر سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو حیرت سے آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں جب سامنے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سالی کو خوشگپیوں میں مصروف دیکھا میری سالی میری بیوی کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی مگر مجھے اپنے سامنے دیکھ کر دونوں کے رنگ سفید پڑ گئے جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی مجھے کافی تجسس ہوا کہ آخر میری سالی یہاں کیا کر رہی ہے اور وہ بھی مجھے اطلاع دیے بغیر میں دھیمے قدم اٹھاتا دونوں بہنوں کے پاس گیا میری سالی بغور میری طرف دیکھ رہی تھی پھر مسکرانے لگی مجھے اس کی مسکراہت بہت عجیب لگی جیسے اس مسکراہت میں کوئی راز چھپا ہو میں سلام کرتا حال احوال پوچھنے کے بعد کمرے میں چلا گیا جبکہ میری بیوی کچن میں تھی میری سالی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی مجھے کہنے لگی کہ کیسا لگا سرپرائز چونگ گئے نا مجھے یہاں دیکھ کر میں تو یہاں اس لیے آئے تھی تاکہ آپ کو رات میں چونگا دوں گی مگر آپ نے واپس آ کر مجھے ہی چونگا دیا میں اپنی سالی کی بات پر خوش ہو گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا اتنی دیر میں میری بیوی نے میری سالی کو آواز دی تو وہ ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ آپی کو شک نہ ہو جائے اس لیے میں آپی کے پاس جا رہی ہوں اور اب جلد کچھ کریں آپ کے بغیر رہا نہیں جاتا میں تو اس کے اقرار پر ہی نحال ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوشی سے جھوموں یا روں کیونکہ زندگی میں پہلی بار مجھے میری پسند کا کچھ مل رہا تھا تا عمر اپنی خواہشات مٹا کر میں نے سب کی خواہشات کا پاس رکھا تھا اس وقت بھی میرے چاروں بچے سکول گئے ہوئے تھے تب ہی میں اور میری سالی اتنے سکون سے ملاقات کر سکے تھے اب تو میرا دل بھی بے چہن ہو چکا تھا اور میں بھی جلد سے جلد اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہتا تھا میری سالی کمرے سے گئی تو میں بھی کام پر نکل گیا راستے میں چلتے ہوئے مجھے ایک جگہ نظر آئی جہاں زہریلی عدویات فروخ ہو رہی تھی میرے دماغ میں ایک دم ایک ترکیب سوجی جو بات میرے دماغ میں چل رہی تھی وہ سوچتے ہوئے میری جان لبوں پر آ گئی تھی میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا مجھے پہلے پہل بہت خوف محسوس ہوا مکر میں نے وہ زہریلی عدویات خرید لیں اور جب شام کو گھر گیا تو اپنی بیوی کو بچوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں ٹی سے اٹھنے لگی میری زندگی میں آگ لگا کر خود وہ کیسے ہن سکتی تھی حیران کن بات یہ تھی کہ میری سالی ابھی بھی وہیں تھی میں نے اپنی سالی کو اشارے سے اپنے کمرے میں بلایا جو میری بیوی کے ساتھ مل کر بچوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھی میں کمرے میں گیا تو میری سالی نہ آئی آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو مجھ پر غصہ ہونے لگی اور بولی کہ آپی کو شک ہو جائے گا مجھے ایسے بار بار نہیں بلاؤ میں نے اس کی بات سنی اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے میری سالی حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ جلدی بتاؤ آپی نہ آ جائے میں نے اس کے سامنے وہ زہر کر دیا میرے ہاتھ میں زہر دیکھ کر میری سالی کی سانس اٹک گئی وہ پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھ سے پوچھا کہ یہ زہر کیوں لائے ہو میں نے اس کو صاف الفاظ میں اپنی ساری سازش بتا دی کہ میں اپنی بیوی کو بھی مار دوں گا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے میری سالی بھی میری طرح سے ڈر گئی مگر جب میں نے اس کو حوصلہ دیا اور اسے سمجھایا کہ یہ ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم ایک ہو سکتے ہیں میری سالی کچھ دیر سوچ بیچار کرتی رہی اور دل میں اٹھتا سوال پوچھنے لگی کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ زہر میں اس کے کھانے میں ڈال دوں گا اور لوگوں کو لگے گا کہ فوڈ پوائزننگ سے اس کی موت ہوئی ہے کسی کو خبر تک نہیں ہوگی میری سالی بھی میرے اس جرم میں حصے دار بن گئی جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ ہم سب پر نظر رکھنے والا ایک خدا بھی ہے ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے جب باہر کے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آئے مجھے ایک دم گھبرہ ہٹ ہونے لگی تب ہی میں نے جلدی سے نکل کر باہر دیکھا مگر کمرے کے باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا میں نظر انداز کرتا واپس کمرے میں آیا اور اپنی سالی کو رات کے لیے تیار کرنے لگا اسے اپنی ترکیب سمجھانے لگا سب سوچ چکے تھے جب میں نے اپنی بیوی اور اپنی سالی سے باہر جا کر کچھ کھانے کا بولا میری بیوی تو تھکاوٹ کا کہہ کر ٹال گئی مگر میری سالی کے زب کرنے پر وہ مان گئی میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی میں اپنی بیوی اور سالی کو آئیس کریم کھلانے لے گیا ان کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر میں آئیس کریم لینے گیا اور واپسی پر اپنی بیوی کی آئیس کریم میں زہر ملا دیا جیسے ہی زہر والی آئیس کریم کھانا شروع کی میں نے جلدی سے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی وہ میری آئیس کریم کو بڑے مزے لے لے کر کھا رہی تھی مگر جب تک گھر پہنچے تب تک میری بیوی پیچھے بے ہوش پڑی تھی میں نے جیسے ہی اس کو باہر نکالنا چاہا میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیونکہ میری بیوی مر چکی تھی میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا تھا اور خوب مگر مچ کے آنسو بہا کر رویا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو میرے بچے اور میری ماں بھی میری بیوی کے مرنے پر رو رہے تھے اور میری سالی بھی مگر مچ کے آنسو بہا رہی تھی دل سے ہم دونوں ہی بہت خوش تھے جب بیوی کو غسل دینے کا وقت آیا تو میری سالی نے تنہا ہی اس کو غسل دیا کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ میری بیوی کو غسل دے سب کو یہ بات بہت عجیب لگی میں نے جب اپنی سالی سے پوچھا کہ تم اکیلی غسل کیوں دے رہی ہو تو وہ کہنے لگی تاکہ اس کا نیلا پرتا رنگ دیکھ کر کوئی پہچان نہ جائے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے میری سالی نے جب غسل دیا تو ساتھ ہی جنازے کا شور اٹ گیا مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سب نے مجھے میری بیوی کے جنازے پر جانے نہ دیا اور کہا کہ تم گھر پر ہی رہو تم دیکھ نہیں پاؤگے میری تو جیسے دس کی دس انگلیاں گھی میں تھی کسی کو مجھ پر ذرہ بھی شک نہ ہوا تھا اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ بیوی کا چالیسوہ ہوتے ہی اممہ سے کہہ کر سالی سے شادی کروں گا مگر جو فیصلے قدرت ہمارے لیے کرتی ہیں وہ بالکل منفرد ہوتے ہیں ہم نے تو آنے والے وقت کے لیے پہلے سے ہی بہت کچھ سوچ لیتے ہیں مگر اندر ہی اندر میں بہت خوش اور پرسکون بھی تھا بچوں کے رونے کی بدولت دل میں ایک ٹیس اٹھتی تھی مگر پھر بھی میں اسے نظر انداز کر گیا رشتے دار مجھ سے افسوس کرتے اور کہتے کہ بچوں کے لیے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی گھر سنبھالو گے یا باہر کے کام تو میں ان کے سامنے بھی افسردہ سا ہو کر بیٹھ جاتا لوگ مجھے طرز بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں بھی مظلوم بنا تین دن کے سوک کے بعد جب سب اپنے گھروں کو چلے گئے تب میرے دماغ میں جو بات آئی مجھے خود پر بے حد غصہ آنے لگا یوں تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنی ساری جائداد بیوی کے نام کر رکھی تھی اور مرنے کے بعد اصول کے مطابق ساری جائداد بچوں کو مل جائے گی بچے بھی میرے تھے مجھے کوئی پریشانی تو نہ تھی مگر مستقبل میں اگر میرے بچوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ ان کی ماں کا قاتل میں ہوں تو یقیناً وہ مجھے دربدر کر دیتے اب ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی اب تو میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کروں تین روز گزر چکے تھے اب مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا ساری رات نیند میری آنکھوں میں ہی کٹی میری سالی ہمارے گھر پر ہی رہ رہے تھی مگر مجھے یہ بات بتانا مناسب نہ لگی سارا دن سوچنے کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچا اور یوں آدھی رات کو چھپکے سے پیپرز پر بیوی کے انگوٹھے کا نشان لینے کے لیے قبرستان چلا گیا میں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے میری خوش قسمتی کے اس وقت گورکن بھی وہاں موجود نہیں تھا ورنہ اسے مجھ پر شک ہو جاتا میں جلد سے جلد اپنا کام ختم کرنا چاہتا تھا جو ہی قبر کھود کر بیوی کا ہاتھ پکڑا پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ میری بیوی کا ہاتھ نہیں تھا وہ ہاتھ بہت خوفناک تھا میں نے جیسے ہی کفن ہٹایا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں بس ایک دھانچہ تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں میں نے مارے خوف کے جلدی سے قبر کو بند کر دیا میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا میرے تو حواس ہی اڑ گئے تھے میں نے ایسا منظر پہلی بار اپنے سامنے دیکھا تھا میرا پورا وجود کام پر رہا تھا میں انہی قدموں پر واپس قبرستان سے نکل آیا ڈر و خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ سے جائدات کے کاغذات گر گئے مگر مجھے کوئی ہوش نہ تھا میں جلدی سے گھر پہنچا تو میری سالی نہ جانے کس سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک فون بند کر کے میری طرف دیکھنے لگی وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں بس مجھے ڈر لگ رہا تھا ایسے لگا جیسے آپ ہی کی آواز آئی تھی آپ نہیں تھے گھر پر تو میں نے اببہ کو فون کر لیا میں اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا مگر میں گہری سوچ میں گم تھا آخر وہ ہاتھ کس کا تھا کیونکہ وہ میری بیوی کا ہاتھ نہیں تھا میں خوف میں اس قدر مبتلا تھا کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہ رہا کہ جائدات کے کاغذات کہاں پھینک آیا ہوں میں اگلی صبح جلدی اٹھا اور قبرستان کے راستے پر نکل گیا مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ میری بیوی کی قبر پر کوئی شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چاروں طرف چادر لپیٹی ہوئی تھی مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کہ میری بیوی کی قبر پر کون ہو سکتا ہے ابھی میں آگے بڑھتا کہ میرے پاس سے ایک عورت گزری جو بالکل میری بیوی جیسی تھی میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر جمز آ گیا جب میں نے چانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا مجھے اپنا وہم لگا تب ہی میں نے نظرانداز کر دیا لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اپنے سامنے اپنی بیوی کی قبر پر تین چار مردوں کو آتے دیکھا میں انہی قدموں پر واپس گھر چلا گیا میں کافی پریشان تھا جب میری سالی میرے پاس آئی اور مجھ سے حال احوال پوچھنے لگی میں نے اس کو جائدات کے کاغذات سے لے کر بیوی کی قبر پر مردوں کے رشت تک سب بتا دیا پہلے تو وہ حیران ہوئی مگر پھر تنزیہ لہجے میں کہنے لگی کہ میں نے آپی کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں بتایا مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آپی لڑکوں سے رابطہ رکھتی تھی ان کے تو بہت سے عاشق تھے میں اس آلی کو حیرت سے دیکھنے لگا کہ جو بھی تھا مگر وہ اپنی سگی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہے جبکہ میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے میری بیوی باکردار تھی مجھے اسی لمحے اپنی سالی سے عجیب سی گھن محسوس ہوئی انسان خود جتنی مرضی غلطیاں اور گناہ کر لے مگر دوسروں کی غلطیوں پر بہت جلد بدگمان ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا خود اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی مجھے بس اپنی سالی سے بدگمانی ہونے لگی تھی میں تو چار دن میں ہی پاگل سا ہو کر رہ گیا تھا مجھے گھر میں بھی ہر طرف بس اپنی بیوی ہی نظر آتی راتوں میں میں ڈر جایا کرتا ایک روز میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اببہ امہ کہاں چلی گئی ہے مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے خالہ تو ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں دیتی اور گھر کے سارے کام کرواتی ہیں بیٹی کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑھنا شروع ہو گئے میں نے اپنی سالی کو آواز دی جیسے ہی وہ کمرے میں آئی میں نے اس کو غصے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ تم میرے بچوں پر ظلم کیوں کرتی ہو تو کہنے لگی کیونکہ جہاں تمہاری بیوی مجھے برداشت نہیں تھی وہاں یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے میں تو اپنی سالی کی بات پر حیران رہ گیا میں جس سے محبت کرتا تھا میں نے جس کو پانے کے لیے اپنی بیوی کا قتل کر دیا تھا وہ لڑکی میرے بچوں کو بھی گھر میں برداشت نہیں کر رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے ایک دم میری بیوی کا چہرہ چھا گیا جب میری بیوی بچوں کی خاطر رات رات بھر جاگتی رہتی تھی اور صبح اٹھتے ہی میرے سارے کام کرتی تھی میری سالی کہنے لگی کہ اب تم کب میرے اببہ سے میرا ہاتھ مانگو گے میں نے مسنوی سا مسکرا کر کہا کہ بہت جلد لیکن میں دل سے مسکرانا سکا حیرت تو مجھے خود پر بھی ہو رہی تھی کہ میں تو اپنی سالی سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا مگر اب مجھے کیا ہو گیا تھا وقت گزرتا گیا اور گھر کا محول کھیچتا ہی چلا گیا اس پر ہر جگہ میری بیوی کا مجھے نظر آنا بہت عجیب تھا اب تو ہر وقت میرے سر میں درد رہنے لگا تھا اس پر میری سالی کا بدلتا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا ایک روز میں رات کے وقت گھر آیا تو پانی پینے کے لیے سیدھا کچن میں جانے لگا مگر راستے میں میری سالی کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تنہا ہی خود سے باتیں کر رہی تھی مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا میں نے اپنی سالی سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو تو کہنے لگی کہ کس سے باتیں کر رہی ہوں میں تو یہاں کھیلی ہوں میں نے کس سے باتیں کرنی ہے اتنا کہتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی مجھے کمرے میں عجیب سی حلچل محسوس ہو رہی تھی مگر میں بھی نظرانداز کرتے باہر چلا گیا کچن سے پانی پیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کچن کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا مجھے وہاں ایک سایہ سا محسوس ہوا میں جلدی سے کچن کے دروازے پر گیا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا تو میں سیدھا اپنی امہ کے کمرے میں چلا گیا وہ شاید نوافل ادا کر رہی تھی میں جاتے ہی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا جیسے ہی وہ فارغ ہوئی میں ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا میری امہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی کہنے لگیں کہ کیا ہوا ہے رو کیوں رہے ہو ان کی پریشانی دیکھ کر میں نے امہ کو تسلی دی اور جھوٹ بول دیا کہ مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے جبکہ میں بس خوف زدہ تھا بیوی کا چالیسوں ہوا تو اب سب رشتہ داروں نے رٹ لگا لی کہ دوسری شادی کر لو شادی تو میں بھی کرنا چاہتا تھا مگر میں بہانے سے پہلے ٹالتا رہا تاکہ سب یہ نہ سمجھیں کہ میں شادی کی جلدی میں ہوں مگر دو مہینے کے بعد میری امہ مجھ سے کہنے لگیں کہ اب شادی کر لو بچوں کو سنبھالنا میرے بس کا کام نہیں ہے تب میں ان کے سامنے مظلوم بن گیا اور بولا کہ بچوں کے لیے سوتیلی ماں لانے سے دل ڈڑتا ہے تو امہ کہنے لگیں کہ پھر کیا کیا جائے شادی نہیں کرو گے تو کیسے چلے گا میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا میں نے امہ سے مظلوم شکل بنا کر کہا کہ امہ کاش ایسا ہو جائے کہ جو بچوں کی ماں جیسی ہی آ جائے امہ بھی سوچنے لگی میں نے امہ سے کہا کہ مجھے کسی غیر لڑکی پر بھروسہ نہیں ہے آپ سالی کے لیے بات کریں تو امہ حیرانگی سے مجھے دیکھنا لگی میں نے امہ سے کہا کہ امہ ایک وہ ہی ہے جو بچوں کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو مجھے اپنے بچوں کے لیے بہتر لگے میری امہ پہلے سوچتی رہی پھر بولیں کہ کیا پتہ وہ بچی مانتی بھی ہے یا نہیں تیری اور اس کی عمر میں بڑا فرق ہے میں نے امہ سے کہا کہ امہ وہ مان جائے گی کیونکہ اس میں میں نے اپنی بیوی کی جھلک دیکھی ہے وہ بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے جو میری بیوی نہیں کر سکی وہ کر سکتی ہے وہ اس گھر کو آباد کر دے گی امہ میری زد پر مان گئی اور اگلے ہی روز سالی کا رشتہ لینے اس کے گھر چلی گئی مجھے تو بے سبری سے انتظار تھا ویسے بھی جب سے سالی بیوی کا چالیسوہ کروا کر اپنے گھر گئی تھی مجھے اس کی بہت یاد ستانے لگی تھی میں نے امہ کو تو راضی کر کے سالی کے گھر بھیج دیا مگر ایک نئی فکر نے آن گھیرا کہ کیا سالی کے اببہ مان جائیں گے مگر مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا امہ جلد ہی گھر لوٹائے مگر وہ بہت سنجیدہ تھی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی مجھے شک سا ہوا تو میں نے امہ سے پوچھا کہ سب خیریت ہے آپ اتنی افسردہ کیوں ہیں امہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے میں افسردہ نہیں ہوں بلکہ خوش ہوں کہ بچوں کو ان کی ماں مل جائے گی پھر سے میں امہ کی بات پر خوش ہو گیا شادی کی تیاریاں اروج پر تھی میں بھی خوشی خوشی ہر کام میں حصہ لے رہا تھا مگر اس روز کے بعد سے امہ کا رویہ کافی بدلہ بدلہ سا تھا مگر میں تو جیسے ہر چیز کو ہی فراموش کر چکا تھا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح ہونا تھا میری بے سبری اروج پر تھی آخر کو میری پسند مجھے ملنے جا رہی تھی نکاح سے کچھ دیر پہلے ایک عورت جس نے گھونگٹ نکالا ہوا تھا میرے پاس آئی اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی اور میرے ہاتھ میں ایک پرچہ پکڑا کر چل دی میں نے جیسے ہی وہ پرچی کھولی اس میں لکھا تھا کہ میں تمہارا اس کمرے میں انتظار کر رہی ہوں نکاح سے پہلے تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں جلدی آؤ اس سے پہلے کے نکاح کے لیے بلاوا آ جائے پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے مگر ایسی کیا بات کرنی تھی جو نکاح کے بعد نہیں ہو سکتی تھی مگر میں سر جھٹک کر اس سے ملنے چلا گیا کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میرے سامنے عروسی جوڑے میں ایک عورت کھڑی تھی میں مسکرا کر اس کے پاس گیا اور اپنی ہونے والی بیوی سے بولا کہ کیا ہوا اب کیا میرا انتظار بھی نہیں کر سکتی وہ نامے سر ہلانے لگی مجھے حیرت ہوئی کہ میری سالی بول کیوں نہیں رہی میں نے اس سے کہا کہ اچھا چلو جلدی بتاؤ کیا کہنا تھا وہ ایک دم میری طرف مڑی مگر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا میں دوسرا سانس بھی نہیں لے پاؤں گا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی میں آنکھیں بھاڑے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا مجھے اپنی بنائی پر یقین نہ آیا میری بیوی کہنے لگی کیا ہوا اتنا جھٹکہ کیوں لگا ہے کیا سوچ رہا ہوں یہی نہ کہ تم نے تو مجھے زہر دیکھ کر مار دیا تھا پھر میں یہاں کیسے آئی اپنی بیوی کی بات سن کر میں بوکھلا گیا اور کہنے لگا کہ تم تو مر چکی ہو میں نے تمہیں مار دیا تھا یہ تم نہیں ہو یہ بس میرا وہم ہے تم مجھے بار بار تنگ کرنے کے لیے آتی ہو میرا پیچھا چھوڑ دو میری بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی تمہارا پیچھا بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے مجھے کیوں مارا میں نے لمبا سانس لیا میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا میں نے اس کو بس اتنا کہا کہ بچپن سے لے کر اب تک میری پسند سے کچھ نہ ہوا مجھے اپنی ہر خواہش مارنی پڑی اس پر تمہارا وجود جو میرے لیے ایک ناپسندیدہ وجود تھا میرے سر پر سوار کر دیا گیا میں تم سے ہمیشہ نفرت کرتا تھا میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کوئی جگہ نہ بن سکی مگر اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا میں نے تم پر بہت ظلم کیا تاکہ تم میری زندگی سے خود چلی جاؤ میں ایک غلطی کر بیٹھا تھا کہ میں امہ کی زد پر تمہارے نام ساری جائداد کر چکا تھا اب اگر خود طلاق دیتا تو ساری جائداد تمہیں حق مہر میں دینی پڑتی لیکن اگر تم خود خلا لے لیتی تو ساری جائداد میرے پاس واپس آ جاتی مگر نہ تم نے خلا لی اور نہ میری جائداد میرے پاس واپس آئی اس پر مجھے تمہاری بہن سے محبت ہو گئی کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی تب ہی میں نے تمہیں زہر دے کر مارنے کی سازش کی جس میں تمہاری بہن نے میرا ساتھ دیا تھا اور میں نے تمہیں زہر دے کر مار دیا اب خدارہ میری جان چھوڑ دو مجھے بخش دو میں اپنی زندگی سکون سے اپنی مرضی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں میرا ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں جھٹ سے مڑا پیچھے پولیس ہتھکڑیاں لیے کھڑی تھی میں ایک دم چونک کیا میں نے جب واپس مڑ کے دیکھا تو میری بیوی بھی وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی پولیس اسپیکٹر کے پیچھے سے میری سالی باہر آئے اور زور زور سے کہہ کہہ لگانے لگی اور بولی کہ تمہیں کیا لگا تھا میں اپنی سگی بہن کو جس نے مجھے ماں بن کر پالا اسے مار کر میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتی ہوں ایسا کیسے ممکن تھا جس روز تم نے یہ سازش شروع کی اور جس روز تم نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا اس روز سے میں نے آپی کو سب سچ بتا دیا تھا میں نے ان سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی آپی نے ہی مجھے یہ سب ناٹک کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ تمہاری اصلیت جان سکیں مگر تم نے کیا کیا انہیں مارنے کی کوشش کی وہ تو شکر تھا کہ تم نے مجھے اس چال کے بارے میں پہلے بتا دیا اور میں نے آپی کو محتاط رہنے کے لیے کہا جس وقت تم آپی کے لیے آئیس کریم لینے گئے اسی وقت میں بھی تمہارے پیچھے دوسری طرف سے آئیس کریم لے کر آئی تھی اور آپی کو ان کا من پسند فلیور دے دیا تاکہ جیسے ہی تم ان کے لیے آئیس کریم لاؤ وہ تبدیل کر دیں اور آپی نے بھی ایسے ہی کیا جس سے وہ بچ گئے مگر تمہاری نظروں سے چھپی نہیں بار بار تمہیں ڈرانے کے لیے وہ تمہارے سامنے سایا بن کر آتی تھی مکر تم تو مطمئن ڈھیٹ نکلے تمہیں تو کسی چیز کا اثر نہ ہوا میں اپنی سالی کی بات سن کر حیران رہ گیا میں تو خود ایک چال چل رہا تھا مگر اس بات سے انجان تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا میں نے اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے پہلے اپنی بیوی اور پھر پولس اسپیکٹر کی طرف دیکھا جس نے آگے بڑھ کر مجھے ہتھ کڑی لگائی اور مجھے جیل لے گئے میری بیوی نے مجھے اب گھر آنے سے منع کر دیا تھا مجھے میرے ہی گھر سے بے دخل کر دیا تھا مجھے تیس سال کی سزا ہوئی اور ایک بھاری بھرکم جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا اس روز ایک بات سمجھ میں آئی کہ انسان جتنی مرضی چالیں سوچ لے مگر اس رب کی ایک چال انسان کی سب چالوں پر بھاری پڑ جاتی ہے مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی میں نے ہیرہ کھوک کر کوئلہ حاصل کیا تھا اور اس کوئلے کی کالک نے میری باقی کی زندگی سیاہ کر دی تھی